بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک کے بارے میں اور میں آپ کو بتانے والا ہوں چھے ایسی چیزیں جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہیں آپ کے فیس بک آکاؤنٹ کے ریلیٹیڈ اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کہ یہ چھے چیزیں آپ کے لیے جاننا کیوں ضروری ہیں دوستو کئی بار آپ نے کافی ساری ایسی ایپس یوز کی ہوگی جو کہ آپ کو کہتے ہیں لاغن ہونے کے لیے آپ لاغن کر سکتے ہیں اپنے گوگل اکاؤنٹ سے یعنی کوئی بھی ایمیل یا پاسورڈ آپ کو دینا ہوتا ہے یا پھر وہاں پہ دوسرا آپشن ہوتا ہے آپ فیس بک کے ثرور لاغن ہو سکتے ہیں اور ہم میں سے کافی سارے لوگ ایپ سے ہوں گے جو کہ کافی ساری ایپس یوز کر رہے ہوں گے جن میں وہ لاغن ہوں گے فیس بک کے ثرور اگر آپ کسی بھی ایپ یا پھر سوفٹ ویئر میں فیس بک کے ثرور لاغن ہوتے ہیں تو اس سوفٹ ویئر میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس سارے کی ساری انفرمیشن اس کی فیس بک کے پاس جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ فیس بک کی کونسی انفرمیشن ان کے پاس جا سکتی ہے ابھی ریسنلی جو سکینڈل ہوا ہے کیمبریج والا ٹھیک ہے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ انفرمیشن بھی دی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کہ ان کی فیس بک کی سرچ بغیرہ ہوتی ہے ان کی فرینز بغیرہ کی انفرمیشن جو کہ وہ فیس بک پر کر رہے ہوتے ہیں صرف وہی انفرمیشن لیتے ہیں وہ انفرمیشن نہیں لیتے وہ تو ان کے پاس ہے ہی ہے کیونکہ وہ فیس بک تو ہے ہی ان کا اپنا بہت جن اپلیکیشن میں آپ فیس بک کی طرح لاغ ان ہوتے ہیں ان ساری اپلیکیشن میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری انفرمیشن بھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی ایپ اس طرح کا اوپشن دیتی ہے کہ فیس بک کی طرح لاغ ان ہو جائیے پہلے ایک بار اپنی پرائیویسی کے بارے میں سوچئے پھر لاغ ان ہوئیے پھر تو مرے پاس یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس ان کا جو سکینڈل آیا ٹھیک ہے کیمرے جنرلیٹے کا وارہ ٹھیک ہے جس میں کافی سارے لوگوں کی انفرمیشن شیئر کی گئی بیچ دی گئی ان پھر شیئر نہیں کہہ سکتے شیئر تو فری میں ہوتی ہے کوئی بھی چیز بٹ انہوں نے بیچ ہی آگئے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار کیا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلی بھی یہ کافی فیک نیوز سپریٹ کرنے کے سکینڈل میں فس چکے ہیں اس کے علاوہ رشیان انٹر افرینسز ان الیکشن 2016 تو کافی سارے ان کا سکینڈل سامنے آ چکے ہیں اور اگر آپ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ رشیان انٹر افرینس کیا تھی تو میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا جس پر کلک کرنے کے بعد آپ ایک ویب سائٹ پر جائیں گے جہاں بھی آپ کو فولی انفرمیشن مل جائے گی وہ کیا تھا رشیان انٹر افرینسز اور اس میں آپ انوارڈ تھے آپ ایفیکٹ ہوئے تھے اس سے یا پھر نہیں وہ سب کو جاں وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت سے مرے پاس یہاں پہ یہاں پہ جو نیکس پوائنٹ ہے وہاں ان کا لیٹس سکینڈل کینپڑک انالیٹی کا اب یہاں پہ مارک سگر برگ جو کسی ہوئے فیس بک کے انہوں نے لیٹس اناؤنس کیا کہ انہوں نے 87 ملین لوگوں کا جو ہے ڈیٹا سٹیل کیا ڈیٹا لیا اور آگے بیچ دیا ٹھیک ہے اب ان کے پاس جو ٹوٹل ڈیوزر ہیں وہ ہیں 2.3 بلین منتلی ایکٹیو ڈیوزر ٹھیک ہے اب 2.3 میں سے اگر 87 ملین لوگوں کا انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے یہاں پہ جو چانسز ہیں ہمارے ڈیٹا شیئر ہونے کہ ہمارا ڈیٹا بیچا جانے کے وہ ہیں 50-50 کیونکہ 87 2.3 اگر آپ حساب لگائے تو یہ قریبا 50-50 ہو ہی جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ان 50% چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہو اور 50% چانس ہو سکتا ہے کہ شیئر نہ کیا ہوگا میں اب باگ اتر ہوں تو میرا ڈیٹا شیئر نہیں کیا گیا تھا جو کہ اچھی بات ہے لکی ہوں میں لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی میری طرح ہوں اور آپ کو بھی ڈیٹا شیئر نہ کیا گیا ہو ایکچولی آپ کا ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا یہ چیک کیسے کرنا ہے اس پر میں ہلائیدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ کو کارز میں مل جائے گی تو آپ وہ چیک ویڈیو دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا آپ کا ڈیٹا کیا بھیجا گیا تھا بیچا گیا تھا یا پھر نہیں تو پر اپنے پر جو نیکس چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے کرنا سب سے ایزی چیز ہے ٹھیک ہے اب آپ کوئی بھی ایک تو ہوتا ہے ہیک کر جو کہ ماسٹر مانڈ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کر لیتا ہے ایک ہوتا ہے سکرپٹ کے ڈی جو کہ زیادہ جانتا نہیں ہے بس کسی کی ویڈیو دیکھنی کسی کا آٹیکل پڑھ لیا اور وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتا اور کوئی بھی سکرپٹ کے ڈی بھی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر سکتا ہے وہ ہیک کیسے کر سکتا ہے اگر آپ کا پاسورڈ بھی کسی لوگوں کے پاسورڈ ہوتے ہیں ان کے نام جو انہوں نے ای میل دیا وہ ہی انہوں نے پاسورڈ دے دیا ٹھیک ہے اور ان کا ملتے جلتے پاسورڈ ہوتے ہیں اگر آپ کا پاسورڈ بھی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیکڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسے رینڈم کمپیٹر پر یوز کر رہتے ہیں فیس بک اور وہاں پر آپ لوگ ہی نہیں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ ہونے کے ہیکڈ ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں تو آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیکڈ ہو چکا ہے یا پھر نہیں ایک لمبی دسکشن ہے جس پر میں نیکس آنے والی ویڈیو ہے وہ سپیشلی اسی پر ہے تو آپ ایک دن کا ویٹ کر لیجئے کل جو میں ویڈیو بناوں گا وہ سپیشلی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیکڈ ہو چکا ہے کبھی بھی یا پھر آپ کا اکاؤنٹ مکمل سیو ہے پس یہاں جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے opt out of the features فیس بوک کے کافی سارے ایسے features ہیں جن کو آپ چاہیں تو use کریں چاہیں تو نہ کریں ٹھیک ہے اب جیسے کہ لیٹس ان کا جو فیچر تھا وہ تھا فیس ریکنیشن والا ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پکچر پر اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈریکٹ لی ہو آپ کو کمپیٹرزن کر کے دے گا آپ کی پروفائل پکچر سے اور اگر آپ اس پکچر میں آپ ہی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ویڈیو میں صرف آپ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی اور بندے کی پوسٹ کی ویڈیو تو اس پرسن کو وہ جو ہے اگر آپ چاہے تو اس کو یوز کر لیں اور چاہے تو آپ اسے ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے کیسے ڈسیبل کرنا ہے اس پر لہزہ سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ جو آپ کے کارز میں مل جائے گی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ چلی یہ فیچر تھا کیا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں میں جیٹیل سے بتا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ تو ایک فیچر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ فیس بک کے کافی سارے ایسے فیچر ہیں ان کو آپ چاہے تو یوز کریں چاہے تو نہ کریں سیپلی آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے وہاں سے آپ کا سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے اکاونٹ کی کیا کچھ ہے جو کس وے میں جانا چاہیے اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو کافی سارے فیچر ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصر ہی نہیں ہوتا فر اگزمپل فیس بک یوز کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کو لیڈ نہ آئے تو کیا ہوا اگر فیس بک آپ یوز کر رہے ہیں تو لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ سوشل ہونے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر آپ کو کوئی فوٹو شیئر کرتا ہے کوئی آپ کی ویڈیو شیئر کرتا ہے وہ الگ بات کنٹروورشل نہ ہو ٹھیک ہے لیکن نارمل میں اگر ہم لیں تو کافی اچھی بات ہو سکتی ہے کام سوشل ہونے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو پوست کر دیتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ کے لیے بات نہیں چاہیے کافی سارے لوگوں کی جو آپ نے سوچ ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے آپ کافی سارے فیچر جو ہیں جیسے جیسے لیٹس ہو گیا اس کے لاغوہ بھی کافی سارے فیچر ہیں جن میں آپ کہیں تو انہیں آن کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو انہیں ڈیسیبل کر دیں بات یہ اگر آپ پر کمپرومائز نہیں کر چاہتے تو کافی سارے ایسے فیچر ہیں جو کہ آپ کو ڈیسیبل کر نے ہوتے ہیں آپ سیٹنگل میں جا کے اپنی مرضی مطابق سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ فیس بوک ایپ کس طرح کرنی چاہیے جہاں پر اپنی اپشن بجتا جاتے ہیں کہ پرائیویسی آپ کی مینٹین رہے فیس بوک یوز کرتے ہو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا فیس بوک آپ کی اتنی پرائیویٹ انفرمیشن لیتا ہے اب جتنے بھی ان کے سکیندرز آ جائیں ٹھیک ہے اب جو لاس در میں ہوا ہے اتنی ان کی بدنامی ہوئی ہے ان کے شیئرز کر گیا اتنا انہیں نقصان ہوا لیکن پھر ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد پھر ان کے کوئی ایسی حرکت سامنے آ جائے گی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور اگر ان کے جو بھی ارگولیت ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہو جائیں کہ کوئی بھی پھر بھی اتنی انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ خطرے میں ہوتی ہے تو پھر آپ خیال چھوڑ دیں تو ہم سارے فرین جتنے بھی ہم سو ٹوٹلی کٹ آف ہو جائیں گے ہمارے فرین کئی سالوں سے فیس بک کر رہے ہم کافی سارے لوگوں سے ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یوز کیا کر رہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں گے اگر آپ فیس رہے گوڑ بیو